السلام علیکم آج کی ہماری کہانی ہے غریب کسان کی خوبصورت بیوی ایک غریب کسان کی شادی نہائیت ہسین و جمیل عورت سے ہوئی اس عورت کے حسن کے سب سے بڑی وجہ اس کے لمبے گھنے اور سیاہ بال تھے جن کی فکر صرف اسے ہی نہیں بلکہ ان دونوں کو رہتی تھی ایک دن کسان کی بیوی نے اپنے شہر سے کہا کل واپسی پر آتے ہوئے راستے میں دکان سے ایک کنگی تو لے آنا کیونکہ بالوں کو لمبا اور گھنہ رکھنے کے لیے انہیں بنانا اور سوارنا بہت ضروری ہوتا ہے اور پھر میں کتنے دن ہمسائیوں سے کنگی منگواتی رہوں گی غریب کسان نے اپنی بیوی سے معذرت کر لی اور بولا بیگم میری تو اپنی گھڑی کافی دنوں سے ٹوٹی ہوئی ہے میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ اسے ٹھیک کروا سکوں تو بھلا میں کنگی کیسے لا سکتا ہوں تم کچھ دن مزید ہمسائیوں کی کنگی سے گزارا کر لو جب پیسے آ جائیں گے تو لے آؤں گا بیوی اپنے شہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی اسی لئے زیادہ تقرار نہیں کی کسان نے اس وقت تو بیوی کو چپ کروا دیا لیکن پھر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں بھی کتنا کمبخت ہوں کہ اپنی بیگم کی ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا دوسرے دن کتوں سے واپسی پر کسان ایک گھڑیوں کی دکان پر گیا اور اپنے ٹوٹی ہوئی گھڑی اونے پونے داموں بیش دی اور اس سے ملنے والے پیسوں سے ایک اچھی سی کنگی خریدی اور بڑی رازداری سے چھپا کر گھر کی طرف روانہ ہوا اس نے سوچا کہ گھر پر جا کر بیوی کو سرپرائز دوں گا تو وہ بہت ہی خوش ہو جائے گی جب وہ گھر گیا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے لمبے بال کٹوا دیئے تھے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کسان نے حیرت سے پوچھا بیگم یہ تم نے کیا کیا اپنے بال کیوں کٹوا دیئے پتہ ہے وہ تمہارے اوپر کتنے خوبصورت لگتے تھے بیگم بولی میرے سر تاچ کل جب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس گھری ٹھیک کروانے کے پیسے بھی نہیں تو میں بہت افسردہ ہو چکی تھی چنانچہ آج میں نے قریب ہی بیوٹی پالر پر گئی اور وہاں سے اپنے بال بیچ کر آپ کے لئے ایک گھری لائی ہوں جب کسان نے اسے کنگی دکھائی تو پھر جذبات میں دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی محبت صرف کچھ دینے اور کچھ لینے کو ہی نہیں کہتے بلکہ محبت ایک قربانی اور احسار کا نام ہے جس میں اکثر اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو صرف اس تھی قربان کر دیا جاتا ہے کہ رشتوں کا تقدس اور احترام برقرار رہے امید کرتی ہوں کہ آج یہ کہانی آپ کو پسائند آئی ہوگی اپنی اور اپنی پیاروں کا بہت سا خیال رکھے اللہ نگے بان موسیقی